موسیقی اسلام علیکم بلکم ٹو آروش ورڈ کیسے آپ سب آج جی میں لائیں گرمہ گرام ویجیٹیبل سوپ یہ ہے چکن ویجیٹیبل سوپ تو لیٹس سٹارٹ اس میں میں نے جو ہے وہ تین چائر پیسز چکن کے لیے وید بون اور ویداؤڈ بون دونوں لیا ہے اچھا اب اس کے اندر تقریباً میں جو ہے وہ پانچ سے چار سے پانچ جو ہے وہ گلاس پانی ڈال دوں گی اب آپ کی مرضی آپ نے کتنے لوگوں کے لیے بنانا ہے تو مجھے جو ہے وہ چار پانچ کپ نکالنے تھے تو وہ اس کے لیے کافے تھا اچھا جی میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آدھرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے اچھا جو فلیم ہے وہ میں نے آن کر دیا ہے تاکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پکنا شروع ہو جائے چکن اور پانی میں بوائل ہونا شروع ہو جائے اچھا اب جو ہے اس کے اندر میں نے دو چیزیں ایڈ کی ہیں اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا تاکہ جو ہے وہ لیسن آدھرکا پیسٹ ادھر ادھر مکس ہو جائے یہ اوبال آ چکا ہے چکن میں تو اب میں جو ہے اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اوبال آنے کے بعد میں نے ایک منٹ جو ہے وہ ڈھککا رکھا تھا اچھا اب اس کے اندر میں کچھ ویجٹیبل ایڈ کروں گی آپ اپنے حساب سے جو بھی ایڈ کرنا چاہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاف کب جو ہے وہ شیم لیمیٹس جو ہے بلکل بارک چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اس کے اندر جو ہے وہ بند گو بھی جو ہے اس کو بھی میں نے بارک کٹ لیا ہے وہ بھی ہاف کب ہے وہ ایڈ کر دوں گی ہاف کب جو ہے وہ مٹر ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اگر آپ چاہیں آپ کو اگر کرنچی جو ہے وہ ویجیٹیبلز آنے چاہیے سوپ میں تو آپ جو ہے جب چکن بوائل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ویجیٹیبل ایڈ کرے گا لیکن مجھے جو ہے وہ بلکل سوفٹ چاہیے تھا تو اس لئے میں نے اسی وقت ایڈ کر دیا اب یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ گل چکی ہے اب میں چکن صرف چکن باہر نکال چکن نکال لیں گے اور چکن نکال لیں کے بعد جو ہے وہ میں اس کے ریشے کر لوں گی جب ریشے کر لوں گے تو فوراں اس کے اندر جو ہے واپس چکن ایڈ کر لوں گی تاکہ چکن اور اچھے سے اس کے اندر مل جائے اس کا ٹیسٹ اور اچھا جو ہے وہ آ جائے اور سوفٹ آ جائے یہ دیکھیں میں نے نکال کے اس کے ریشے کر لی ہیں اب میں اس کو واپس اس کے اندر ہی ڈال رہی ہوں اور اس کو تقریباً جو ہے وہ میں ایک سے دو منٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں پکنے دینا سیفہ ایک دو منٹ کافی ہے تو اب جو ہے وہ میں نے اس کو ڈھک کے رکھ بھیا ہے ایک دو منٹ کے لیے تاکہ یہ پکتا رہے ایک دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر کچھ سپائسز ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہے کالی مرچ پیسیوی یہ میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اچھا اب نمک ہے آپ چاہے تو اپنے ایڈ مجھے اٹھ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے صویٰ سوچ ایک ٹیبل سپون اٹھ کے آئے چلی سوچ بھی ایک ٹیبل سپون اٹھ کے آئے اب بس اس کو مکس کرنا ہے یہ حصل ہمارا سوپ تیار ہو چکا ہے اس لئے میں نے ایک پیالی میں تقریباً تین سپون کا کارن فلول لیا اس کو اچھے سے گھول لیا اور اس کے اندر مکس کرتی جاؤں گی تاکہ مجھے جتنی بھی تھکنس چاہیے وہ مل جائے اچھا سوپ جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا پتلا یوز کرتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تھک پسند ہے تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا اس کے اندر جو ہے وہ کون فلار اس میں ایٹ کریں گے وہ اتنا یہ تھک ہوتا جائے رہا ہے اب میں نے کون فلار ڈالا ہے تو اس لیے ہم اس کو ایک منٹ جو ہے وہ اور پکنے دوں گی اچھا نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور ایٹ کر دیا ہے اچھا یہ ہو گیا ہے جتنی مجھے تھکنس چاہیے تھی اب میں نے ایک انڈا پھینٹا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈا ڈالتی بھی جاؤں گے اور مکس کر دی جاؤں گی تاکہ یہ جو ہے وہ ریشے بن جائیں اس کے اسی کے اندر جو ہے وہ انڈا ڈال دیا ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لک آگیا ہے ہمارا سوپ جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے بس اب جو ہے مجھے اس کو صرف ڈش آؤٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس کا لک جو ہے وہ کیسا رہا ہے اور سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں میں تو بس سوپی کے جو مزہ آتا ہے وہ تو بس مزہ ہی آتا ہے میری ریسیپی چکن ویجٹیبل سوپ کی ضرور اب جو ہے وہ آپ بنا کے دیکھے گا اور مجھے ضرور کومنٹس میں کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور جو ہے وہ کومنٹ ضرور کیا کرے اچھا سا تھینکیو سو مچ فور ووچنگ می ویڈیو کیپ ووچنگ می ویڈیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا